السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب مسلمان صبح سے شام تک جتنے بھی کام کرتے ہیں اگر ہمارے یہ سارے کام سنت کے مطابق ہو جائیں سنت پر عمل کرتے ہوئے ہو جائیں تو ہمارے یہ کام تو ہوں گے ہی جیسے مثال کے طور پر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ پانی کون نہیں پیتا تو آپ کہو گئے یار پانی تو سب پیتے ہیں میں آپ سے ہی پوچھوں کہ کھانا کون نہیں کھاتا تو آپ بولو گے کھانا تو سب کھاتے ہیں پانی ہم لوگ دسیوں پندرہ بار پیتے ہیں دن بھر میں کھانے والی جتنی بھی چیزیں دو تین بار چار پانچ بار تو کھاتے ہی رہتے ہیں کبھی چائے پیلی کبھی کھانا کھا لیا یہی کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا اگر ہمارا سنت کے مطابق ہو جائے تو کام تو ہمارا پھر بھی ہوگا ہم کھائیں گے بھی پییں گے بھی لیکن سنت کے مطابق کھانے اور پینے اور سونے اور جاگنے کی وجہ سے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور سنت پر عمل کرنے کا بہت بڑا عجر ہے جو سنت پر عمل کرنے والوں کو حاصل ہوگا حضور علیہ السلام کی سفارش سنتوں پر عمل کرنے والے کو حاصل ہوگی مرنے کے بعد حضور کے قریب اس کو جگہ ملے گی حضور کا قرب حاصل ہوگا اور جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان کو حضور دور سے ہی پہچان لیں گے یہ وہ میرے امتی ہیں جو میری سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے اور جو شخص سنتوں پر عمل کرتا ہے مرنے کے بعد اس کا حشر بڑے بڑے بزرگان دین کے ساتھ ہوگا علماء اور صلحاء کے ساتھ اس کا شمار ہوگا اس لئے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اور آپ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں سنت پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے مثال کے طور پر ہم اور آپ پانی پیتے ہیں دن بر میں ہم نہ جانے کتنی بار پانی پیتے ہوں گے یہی پانی پینا اگر سنت کے مطابق ہو جائے ہم گلاس میں پانی لیں پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں یا پانی پینے کی دعا پڑھیں اور تین ساس میں بیٹھ کر سکون سے اور اتمنان کے ساتھ پانی پیئیں کیا مشکل ہے اس میں کونسے اس میں بہت سارے ہمیں حلبیل چلانے پڑے کونسا ہمارے اوپر بوش پڑ گیا کچھ بھی نہیں کرنا پڑا پانی ہم ویسے بھی پیتے بس تھوڑا سا طریقہ بدل گیا سنت کے مطابق ہم نے پانی پی لیا کتنا بڑا جرہ ہمیں ملے گا کھانا ہم لوگ کتنی بار کھاتے ہیں یہی کھانا اگر دسترخان بچھا کر سنت کے مطابق ہو جائے دعا پڑھ کر ہو جائے تو کتنا بڑا جرہ ملے گا کھانا تو ہم پھر بھی کھائیں گے تھوڑا سا طریقہ بدل گیا سنت کے مطابق ہم نے کھانا کھا لیا تو ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اسی لئے ہم لوگ جتنے بھی کام صبح سے شام تک کرتے ہیں ان کو سنت کے مطابق کرنے کی ہم سب مسلمان عادت بنیں سنتوں کو بتانے کا یہ سلسلہ چل رہا ہے تاکہ جب ہمیں سنتیں پتا ہوں گی ہر چیز کی تو سنتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں بیت الخلا کی سنتیں ٹوائلیٹ میں جانے کی آنے کی تمام سنتیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا ان چیزوں کو سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا آئیے جانتے ہیں ٹوائلیٹ کی سنتیں نمبر ایک جب بیت الخلا میں ہم جائیں ٹوائلیٹ میں جب داخل ہوں تو سر ڈھاک کر ہمیں جانا چاہیے اور جوتا پہن کر جانا چاہیے مسند احمد کی جو حدیث ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے چپل پہن کے تو ہم سب ہی لوگ جاتے ہیں ننگے پیر تو نہیں جاتے لیکن ٹوائلیٹ میں سر کو ڈھاک کر جانا یہ بھی سنت ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی دوسری سنت ہے کہ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا کونسی دعا اس کریم پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے میں داخل ہوتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیص جنوں سے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں یہ دعا ترمیزی شریف میں موجود ہے اور اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھئے بیت الخلا میں خبیص جن اور شیطان ہوتے ہیں ان کی سب سے پیاری جگہ ہے ٹوائلیٹ کیونکہ ٹوائلیٹ گندگی کی جگہ ہوتی ہے تو شیطان جو خبیص اور نالائق قسم کے جو جنات ہوتے ہیں ان کو گندی جگہ ہی پسند آتی ہے خبیص شیطان اور جو جنات ہوتے ہیں جب ہم لوگ ٹوائلیٹ میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو ان سے بھی ہمارا پردہ ہو جاتا ہے اور وہ ہماری شرمگاہ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اور جو شخص ٹوائلیٹ میں بغیر دعا پڑھے داخل ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں لیکن شیطان اور جنات جو ٹوائلیٹ کے ہوتے ہیں ان کے درمیان اس کا پردہ نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں اسی لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی جب ہم اس دعا کو پڑھ لیں گے تو ٹوائلیٹ کے جو خبیص شیطان اور جنات ہیں ان سے بھی ہمارا پردہ ہو جائے گا اور وہ ہماری شرمگاہ کو نہیں دیکھ پائیں گے اسی لئے جب ٹوائلیٹ میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھنا چاہیے میرے ایک سٹوڈینٹ نے مجھ سے سوال کیا تھا جب میں نے اس کو یہ دعا سکھائی اور اس کو یہ دعا یاد کروائی تو اس نے موچھا مفتی صاحب ٹوائلیٹ کی دعا ہم کب پڑھیں اندر داخل ہوتے وقت پڑھیں اور دعا تو بڑی ہے جب ہم اندر داخل ہو جائیں تب یہ دعا پڑھیں یا باہر سے پڑھ کے اندر داخل ہوں ہے نا یہ ذہن میں خیال آ سکتا ہے کسی کے سوال آ سکتا ہے تو آپ سمجھ لیں اگر ٹوائلیٹ ایک دم کلین ہے صاف ستری ہے تو آپ اچھا ٹوائلیٹ میں داخل ہوتے وقت پیر کون سا رکھیں گے یہ بھی آپ پہلے سمجھ لیں تیسری سنت یہ ہے کہ ٹوائلیٹ میں جب داخل ہوں تو پہلے بائیں قدم رکھنا ہے یعنی پہلے الٹا پیر رکھنا ہے اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے تو جب ہم الٹا قدم رکھیں گے تو دعا پڑھیں گے اور الٹا قدم جب رکھیں گے تو دعا پڑھنا شروع کریں گے اور دعا پڑھ لیں گے پوری اگر ٹوائلیٹ کلین ہے ایک دم صاف ہے تو پھر آپ اندر جا کے بھی زبان سے دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد الٹا قدم اندر رکھ کر داخل ٹوائلیٹ میں ہو سکتے ہیں امید ہے یہ مسئلہ آپ کے سمجھ آگے ہوگا تو تیسری سنت ہے بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت پہلے بائیں قدم رکھنا چوتھی سنت ہے کہ پشاپ پخانے کے لیے بہ آسانی جس قدر ممکن ہو نیچے ہو کر بدن کھولنا ترمیزی اور ابو دعوت شریف میں یہ حدیث موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو جب استنجے کے لیے تشریف فرماتے تھے تو اپنا کپڑا جب ہٹاتے تھے جب بیٹھنے کے بلکل قریب ہو جاتے تھے بات سمجھ آرہی ہے اسی لیے بیٹھنے کے جب قریب ہو جائے تب اپنے کپڑوں کو بدن سے ہٹائیں ہے نا یہ عدب ہے اور یہی سنت ہے کہ جس قدر ممکن ہو جس قدر آسانی ہو جب نیچے ہو کر بدن کو کھولنا یہ سنت ہے پانچ بھی سنت ہے بیٹھ کر پشاپ کرنا بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کی نہیں تھی بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر استنجہ فرماتے تھے تو بیٹھ کر پشاپ کرنا یہ سنت ہے ہاں اگر کوئی مجبوری ہے کوئی پرابلم ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تب کھڑے ہو کر بھی اجازت ہے لیکن کھڑے ہو کر استنجہ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے نمبر چھے چھٹی سنت ہے کہ پشاپ کرتے وقت نہ قبلے کی طرف رخ کرنا اور نہ ہی پیٹھ کرنا ہم جب ٹائلیٹ کریں یا ہم اپنے گھر میں ٹائلیٹ بنوائیں تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو قبلے کی طرف رخ ہو نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو ٹھیک ہے نا اور کہیں بھی اگر ہم استنجہ کریں تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ قبلے کی طرف رخ نہ ہو اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ ہو ترمیزی شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس میں قبلے کی طرف رخ کرنا اور پیٹھ کرنے کی ممانعت ہے استنجہ کے وقت ساتوی سنت ہے کہ پشاپ کرتے وقت زبان سے اللہ کا ذکر نہ کرنا اور نہ ہی بلا ضرورت شدیدہ بات کرنا مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ استنجہ کرتے وقت ہمیں زبان سے کوئی بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے بات سمجھا رہی ہے اور بلا ضرورت بات بھی نہیں کرنا چاہیے آٹھ بھی سنت ہے کہ استنجے میں ڈیلے اور پانی دونوں کو استعمال کرنا حضور علیہ السلام ڈیلے اور پانی دونوں سے استنجہ فرمایا کرتے تھے اور افضل بھی یہی ہے کہ استنجہ کرتے وقت ڈیلے کا استعمال کیا جائے اور پانی کا بھی استعمال کیا جائے اب ہمارے ہاں تو ڈیلے ہوتے نہیں ہیں تو اس کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ ٹیشو ہے جو اسپیشلی ٹائلیٹ وغیرہ کے لیے بنایا جاتا ہے اس ٹیشو کا استعمال اس ڈیلے کے بدلے میں ہم کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ٹیشو اور پانی دونوں کا استعمال کیا جائے ورنہ پانی کا بھی استعمال جائز ہے نوی سنت ہے کہ پشابی استنجہ کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائنہ ہاتھ نہ لگانا بلکہ بائنہ ہاتھ لگانا بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جس سے ہی بات ثابت ہوتی ہے اور الٹے ہاتھ کو شرمگاہ دھونے کے لیے استعمال کریں اپنی شرمگاہ پر جو ہاتھ ہمی یوز کریں استعمال کریں وہ کون سا الٹا تو استنجہ کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو الٹا ہاتھ لگانا چاہیے سیدھا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے نمبر دس دسویں سنت یہ ہے کہ پشاب پخانے کی چھیٹوں سے بچنے کا ہمیں خاص احتمام کرنا چاہیے ترمیزی شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس سے ہی بات پتا چلتی ہے کہ جب ہم استنجہ کرنے جائیں ٹائلٹ میں جائیں تو پشاب کی چھیٹوں سے بچنے کی خاص کوشش کریں کوشش کریں ہاں پھر بھی بہت ساری چھیٹیں ایسی ہیں پشاب کی جو استنجہ کرتے وقت آ جاتی ہیں جو سوئی کی ناکے کے برابر چھوٹی چھوٹی باریک باریک ہوتی ہیں ان سے بچنا ممکن نہیں ہے وہ معاملہ علاق ہے لیکن لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے پھر بھی چھوٹی بوٹی چھیٹیں آ جاتی ہیں وہ اللہ سے امید ہے کہ وہ چھیٹیں معاف ہوتی ہیں لیکن جان پوچھ کر لاپرواہی برتنا یہ گناہ ہے اور پشاب کی چھیٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہی قبر کا عذاب ہوتا ہے حدیث شریف سے بات ثابت ہے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے گیاروی سنت یہ ہے کہ بیت الخلا سے نکلتے وقت پہلے داہنہ پاؤں نکالنا اور باہر آ کر یہ دعا پڑھنا کونسی دعا اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں غفرانہ کا اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز دور کی اور مجھے آرام دیا ترمیزی شریف میں یہ دعا موجود ہے تو جب آپ اس تنجے سے فارے ہو گئے اب ٹائلیٹ سے نکلنا ہے تو سیدھا پیر باہر نکالنا ہے بات سمجھا رہی ہے داخل ہوتے وقت الٹا پیر داخل کرنا ہے سب سے پہلے اور باہر نکلتے وقت سیدھا پیر پہلے باہر نکلنا ہے اور پھر یہ دعا آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیں اور اس دعا کو پڑھیں اور یہ دعا جو ہے ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے باروی سنت یہ ہے کہ بیت الخلا نہ ہونے کی صورت میں پشاب پخانے کے لیے آبادی سے دور نکلنا دور نکل جانا مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں ٹوائلٹ ہے ہی نہیں ہے آپ کہیں ایسے ایریے میں گئے ہوئے ہیں جہاں ٹوائلٹ نہیں ہے آپ کو ٹوائلٹ لگ رہا ہے آپ کو استنجا کرنا ہے آپ کو پشاب کرنا ہے پخانہ کرنا ہے تو پھر آپ ایسی جگہ جا کر کریں جہاں آبادی نہ ہو آبادی سے دور نکل کرنا تاکہ بے پردگی نہ ہو تیرہوی سنت یہ ہے کہ پشاپ کرنے کے لیے نرم زمین اختیار کرنا اگر نرم نہ ہو تو کریت کر نرم کر لینا ابو دعوش شریف میں یہ حدیث موجود ہے مثال کے طور پر ٹوائلٹ اگر نہیں ہے اور آپ کہیں گئے ہوئے ہیں اب آپ کو استنجے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور نرم زمین بھی کہیں نہیں ہے تو جو جگہ نرم ہو وہاں جا کے استنجہ کرنا چاہیے اگر وہ جگہ نرم نہ ہو تو آپ اس کو کروت کر نرم کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب سخت زمین ہوگی اور آپ کسی ایسی جگہ پشاپ کریں گے جو سخت جگہ ہے تو پشاپ کی چھیٹیں زیادہ بدن پر آنے کا اندیش آئے اسی لئے زمین کو کریت کر اسے نرم کرنا چاہیے تاکہ پشاپ کی چھیٹیں پلٹ کر بدن پر نہ پڑے یہ سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی استنجے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آبادی سے دور جاتے تھے تاکہ بے پردگی نہ ہو ظاہر ہے جب ایسی جگہ جا کے آپ استنجا کریں گے جہاں آبادی نہیں ہوگی تو دیکھنے والے بھی نہیں ہوں گے اور پردے کا خیال رکھا جائے گا پردے کا احتمام بھی ہوگا اسی لئے اگر کہیں ایسی جگہ آپ پھس گے جہاں ٹائلٹ نہیں ہے تو آبادی سے دور جا کے استنجا کرنا چاہیے اور نرم زمین دیکھ کر استنجا کرنا چاہیے اگر نرم زمین نہیں ہے تو کروت کر اسے نرم کر لینا چاہیے پھر اس دن جا کرنا چاہیے اچھا ایک بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بیت الخلا جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیات یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اسے اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں آپ اگر کوئی ایسی انگوٹھی پہنے جس پر حضور کا نام ہے یا قرآنی کوئی آیت ہے یا کوئی آپ نقش گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ دکھائی دیتا ہے جیسے انگوٹھی ہے تو انگوٹھی پہ باہر لکھا ہوگا نق پر لکھا ہوگا تو وہ دکھائی دے گا تو اگر ایسی چیز ہے قرآن کی ایسی کوئی آیت ہے اللہ کا نام ہے حضور کا نام ہے جو دکھائی دیتا ہے تو اس کو آپ باہر رکھ جائیں بعد میں ٹوائلٹ جائیں اور پھر جب باہر آئیں تو پھر اس کے بعد اس انگوٹھی کو پہن لیں لیکن کوئی ایسی انگوٹھی کو جس پر حضور یا قرآنی آیت یا اللہ کا نام لکھا ہو پہن کر اس تنجے میں جانا ٹوائلٹ میں جانا یہ گناہ ہے اور اگر کوئی تعویز ہو یا کوئی ایسا نقش ہو جس کو کپڑے میں لپیٹ دیا گیا ہے ہے نا یہ جس کو پیک کر دیا گیا ہے اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر سی دیا گیا ہے تو اس کو پہن کر جانا جائز ہے ٹوائلٹ میں تو یہ بیت الخلا کی سنتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی مجھے امید ہے کہ اب سے آپ لوگ ٹوائلٹ میں جب جائیں گے تو سنت کے مطابق جائیں گے دعا پڑھ کر داخل ہوں گے اور جب باہر آئیں گے تو دعا پڑھ کر باہر آئیں گے اور ٹوائلٹ میں جانے کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل کریں گے اس کلیپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں تمام مسلمانوں تک پہنچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ